نمشکار دوستو آج ہم جانیں گے اس قطع کے بارے میں جب ماتا سیتا نے لکشمن کے سامنے کھیچی تھی سیتا رکھا لکشمن شریرام کے چھوٹے بھائی تتہ شیشنا کی افتار تھے لکشمن شریرام وہ ماتا سیتا کو اپنے ماتا پیتا دلے مانتے تھے کنٹو ایک شن ان کے جیون میں ایسا آیا جب انہوں نے سوئن کو ایک دم نیسہائی محسوس کیا تھا یہ ہے وہ شن تھا جب ماتا سیتا نے ان کے سامنے سیتا رکھا کھیچ دی تھی تتہ انہیں سیماوں میں باند دیا تھا آج ہم آپ کو اسی خٹنا کے بارے میں بتائیں گے شریرام کے راچے بھیشک ہونے کے کچھ دنوں کے پشات ایودیا کی پرچا دوارہ ماتا سیتا کی پویتردہ پر پرشن اٹھائے جانے لگے اس بات کا پتہ جب ماتا سیتا کو چلا تو انہوں نے سوئن ہی شریرام کے دوارہ اپنا تیاغ کرنے تتہ ون میں جانے کا نیرنے لیا شریرام نے انہیں روکنے کا بہت پریاز کیا لیکن ماتا سیتا انہیں اپنے بچنوں میں باندھ ون کی اور پرستان کر گئی اس کی جانکاری کسی کو نہیں دی گئی تھی کیول لکشمن کو ماتا سیتا کو ون میں چھوڑانے کا عدیش ملا تھا جب ماتا سیتا لکشمن کے ساتھ رت پر بیٹھ کر ون میں پہنچ گئی تب انہوں نے لکشمن کو رت روکنے تتہ وہاں سے واپس لوٹ جانے کو کہا اس پر لکشمن ملاب کرنے لگے تتہ واپس جانے سے منع کر دیا انہوں نے ماتا سیتا کو کہا کہ وہ اکیلے انہیں ون میں نہیں جانے دیں گے تتہ وہ بھی ان کے ساتھ چلیں گے ایک پوتر کی بھانتی ان کی سیوہ کریں گے ماتا سیتا نے لکشمن کو سمجھانے کا بہت پریاز کیا تتہ واپس لوٹ کر پربو شریرام کی سیوہ کرنے کو کہا لیکن لکشمن بھابنا میں بہ کر وہاں سے جانے کو تیار نہیں تھے وہ لگاتار ہٹ کر رہے تھے کہ وہ یہاں سے نہیں جائیں گے تتہ ماتا سیتا کے ساتھ رہ کر ان کی سیوہ کریں گے جب ماتا سیتا نے دیکھا کہ لکشمن ایسے نہیں مانیں گے تب انہوں نے لکشمن کے سامنے ایک پیڑ کی ڈالی رکھی تتہ کہا کہ جس پرکار ایک دین اس نے ماتا سیتا کے لیے ریکھا کھیچی تھی تتہ اسے پار کرنے سے منع کیا تھا اسی پرکار آج وہے بھی لکشمن کے سامنے ایسی ہی ایک ریکھا کھیچ رہی ہیں تتہ ایک ماں کے اناتے انہیں عدیش دیا اور اپنی شبت دی کہ وہ اسے لانگ کر ان کے پیچھے نہیں آئیں گے اور ہٹ نہیں کریں گے اتنا کہہ کر ماتا سیتا اس ڈالی کو پار کر کے ونکی اور چلی گئے لکشمن کو اپنی ماں سمان سیتا سے عدیش ملا تھا جس کارن وہے بلکل آسہائے تھے یہ ان کی ویوشتہ تھی کہ وہ چاہ کر بھی اس ریکھا کو پار نہیں کر سکتے تھے ان کو اپنی ماں سیتا کی آگیا کا پالن کرنا پڑا اسی کارن لکشمن جی کو دکھی من سے ویوش ہو کر پھونا ایودھا واپس لوٹنا پڑا لکشمن چاہتے ہوئے بھی ماتا سیتا کی سہائیتہ نہیں کر پائے اور ماتا سیتا دوارہ کھیچی ریکھا کا انہیں سمان کرنا پڑا نمشکار دوستوں ایسی اور سندر قطعوں کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے دنیواد